السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شہریان بیدر کو یہ تلہ دیتے ہوئے بڑی خوشی اور مسررت ہو رہی ہے کہ شہر بیدر میں پہلی مرتبہ حضرت مولانا غلام حزیفہ صاحب وستانوی دامت برکاتہم بیدر تشریف لا رہے ہیں اور ان کے ساتھ نائشنل اسپیکر موٹیویشنل اسپیکر منور زمہ صاحب دونوں حضرات بیدر کو تشریف لا رہے ہیں بڑی خوشی اور مسررت ہم پیس فریڈریشن والوں کو ہو رہی ہیں اس زمن میں میں تمام شہریان بیدر کے کوئی تلہ سے گدارش کرتا ہوں کہ وہ ضرور بی ضرور ستاویز جنوری برودہ ہفتہ چھے بجے سے پبلک گارڈن جو گلزار تھیٹر کے پاس موجود ہیں وہاں پر یہ پروگرام ہونے والا ہے ضرور بی ضرور ستاویز جنوری برودہ ہفتہ چھے بجے تشریف لائیں بڑا فائدہ ہوگا خواتین کے لیے بھی بڑا پردے کا نظم رکھا گیا ہے اور کافی سہولتوں کا انتظام کیا گیا ہے یہ پروگرام تعلیم کو فروغ دینے والا پروگرام ہے اور تمام قوم و ملت اور تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے یہ پروگرام ہے اور خاص طور پر پیرنٹس کے لیے اور بچوں کی تربیت کے لیے بڑی مفید باتیں اس میں آئیں گی اور نوجوانوں کے لیے بڑی مفید باتیں آئیں گی نوجوان خاص طور پر غفلت کا شکار ہیں دیر رات اپنے گھروں سے دور ہیں اور پھر نہ جانے غفلتوں میں اور غلط عادتوں میں کس طریقے سے دن بہ دن ملوث ہوتے جا رہے ہیں یہ پروگرام انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو دور کرنے کے لیے ایک ذریعہ بنے گا نوجوانوں سے بڑی عدب سے گذارش ہیں کہ اپنے عمروں کو اور اپنے غفلتوں کو دور کرنے کے لیے اپنے عمر کے تخازے کو سامنے رکھتے ہوئے ضرور بھی ضرور ستاویز جنواری کو تشریف لائیں ہم پیس فریڈریشن کے جانب سے یہ گذارش پورے بیدر سے کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیدر کے تمام لوگوں کے لیے انتہائی خوشی اور مسررت کا موقع ہے بیدر میں پہلی مرتبہ انٹرنیشنل شخصیت حضرت مرنہ حزیفہ وستانوی دامت برکاتہ ہوں ایجوکیشن میں ان کی بہت ساری خدمات ہیں ایک سو بیس اکر پہ ان کے کالیجے سے دینی اور اسری تعلیم کے کالیجے سے وہ پہلی مرتبہ بیدر آ رہے ہیں اس کے ساتھ منور زمہ صاحب موٹیویشنل سپیکر جن کی بات میں خدا نے گارڈ نے بھگوان نے ایسا اثر رکھا ہے لوگ سن کے رو پڑتے ہیں وہ بھی پہلی مرتبہ بیدر آ رہے ہیں ستاویس جنوری ٹونٹی سیونت جنوری کو شام چھے بجے پبلک گارڈن شام چھے بجے پبلک گارڈن پبلک گارڈن میں چھے بجے سے ساڑھے نو بجے تک پروگرام رہے گا پروگرام کا عنوان ہے مشن ایڈوکیشن تعلیمی بیداری ہندو مسلم سیکھ عیسائی سب کے لیے یہ تعلیمی بیداری ہیں ان کے پروگرام میں سب لوگ شریک ہوتے ہیں سب کے لیے پروگرام ہے کامن پروگرام ہے اور یہ پروگرام تمام مسلمانوں کی طرف سے ہے بچے بڑے مرد عورتیں سب کی طرف سے یہ پروگرام ہے میں تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں خاص طور سے کالیج کے ذمہ دار پیرنٹس نوجوان یوت سے ہماری گداری سے وہ اس پروگرام میں ضرور شرکت کریں بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ مرد اور عورتیں دونوں کے لیے پورا نظم کیا گیا ہے شام چھے بجے سے ساڑھے نو بجے تک مرد حضرات کے لیے خواتین کے لیے پورا 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 نظم کیا گیا ہے آپ سے گداریش ہے اس پروگرام سے فائدہ اٹھائیں یہ حضرات بار بار نہیں آتے پہلی مرتبہ یہ لوگ بیدر آ رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور بہت نفع ہوگا پیرنٹس سے بھی ہماری گداریش ہے اپنے بچوں کے ساتھ میں آئیں اس پروگرام میں یہ بتایا جائے گا کہ یوت کی کیا ذمہ داری ہے پیرنٹس کی کیا ذمہ داری پیرنٹس کیسے رہیں بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کریں پیرنٹس پہ اپنے بچوں کے کیا حق ہے اور بچوں کو یہ بتایا جائے گا مواب کے ساتھ کیسے رہیں اور اپنی زندگی اور اپنی لائف کیسے گزاریں آپ لائف میں کیا کر سکتے ہیں وہ اس پروگرام میں بتایا جائے گا میں پھر سے تمام لوگوں سے پورے بیدر کے مرد خواتین سے بغیر کسی مذہب اور مسلک کے گزاریش کرتا ہوں اس پروگرام میں شرکت کریں بہت فائدہ ہوگا دیکھیں اندازہ انشاءاللہ ہم لوگ تو دس بارہ ہزار لوگوں کا انتظام کر رہے ہیں اس سے زیادہ بھی آنے کی امید ہے ان کا ہر پروگرام یہ لوگ دونوں حضیفہ وستانوی صاحب ونور زما صاحب پورے انڈیا کا بلکہ پورے ورلڈ کا دورہ کر رہے ہیں بہت سارے کنٹریز میں جا کے ہندوستان کے ہر شہر میں یہ پروگرام رکھے انہوں نے تو ہر پروگرام میں ان کے کسی پروگرام میں پچیس ہزار لوگ تھے کسی میں بیس ہزار لوگ تھے کسی میں بارہ ہزار پندرہ ہزار لوگ تھے اور ہم بیدر میں دس بارہ ہزار لوگوں کا انتظام کی اس سے زیادہ لوگ آنے کی امید ہیں انشاءاللہ سار خواتین کے لیے خواتین کے لیے پورا نظم ہے خواتین کے لیے بہتر نظم ہے خواتین سے بھی گداریش ہے وہ بھی شرکت فرمائے ہیں شام چھ بجے تا ساڑھے نو بجے سکسٹ سکسٹ بجے سے پی ایم سکسٹ بجے سے ساڑھے نو بجے تک انشاءاللہ گلزار تھیٹر کے پاس جی گلزار تھیٹر کے پاس پبلک گارڈن اول ہسپیٹال ون ہڈرڈ ہسپیٹال کے پیچھے والے حصے میں یہ پروگرام رہیں گا انشاءاللہ اور پروگرام کا مقصد کوئی سیاسی نہیں ہے سیاسی مقصد نہیں ہے کسی سیاسی آدمی کو بھی مطلب وہاں پہ ہم تعاون نہیں لیے کسی سیاسی آدمی کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں رہیں گا اس پیٹ صریف وہ دونوں حضرات کی رہیں گے اس پروگرام کا مقصد کیا رہیں گے مقصد تعلیمی بیداری نوجوانوں کو کیسے لائف گزارنا ان کے بارے بتا جائے گا پیرنٹس کو بتایا جائے گا کہ اپنے بچوں کے کیا حق ہے آج کل پیرنٹس بچوں کو حق ادا نہیں کر رہے اور بچے بہت زیادہ بگڑ رہے ہیں پہلے بیس بیس سال میں لوگ بگڑتے تھے اب تو پانچ چھ سال کے بچوں کے بگڑنے کے واقعات پیش آ رہے ہیں تو اسی درد کے ساتھ یہ پروگرام رکھا گیا پورا بیدر ڈسٹرک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے بیدر کے نوجوان پورے بیدر ڈسٹرک کے نوجوانوں کے لیے سبھی کے لیے خواتین کے لیے بچوں کے لیے بڑی خوشی اور مسررت کی بات ہے کیونکہ پہلی بار بیدر میں اتنا بڑا پروگرام ہونے جا رہا ہے خاص طور پر جو ہے نا منور زما صاحب جو انٹرنیشنل موٹیویشنل سپیکر ہے اور ان کے ساتھ ساتھ اکل کوئے کے مولانا حزیفہ وستانوی صاحب یہ دونوں شخصیتیں الحمدللہ آج سبھی لوگ جو شوشل میڈیا سے راغب ہے سب لوگ ان کو پہچانتے ہیں جانتے ہیں تو ان کا بیدر کو آنا ہمارے لیے سب سے بڑی بات ہے خوش نصیبی ہے تو ہم سب نوجوان مل کر خواتین حضرات سب مل کر اس پروگرام کو کامیاب بنائیں سبھی کے لیے بیٹھنے کے لیے انتظام رکھا گیا ہے ہر خسم کی سہلتیں وہاں پر رکھی گئی ہے تو سب لوگ آئیے کیونکہ آج کل کیسا ہو رہا ہے تعلیم بھی بڑھ گئی ہے الحمدللہ اور روزگار کا بہت بڑا مسئلہ ہے اس سلسلے میں کئی نوجوان ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں تو ایسے پروگرامز اٹینڈ کرنے سے ایسے شخصیتوں سے ایسے سکالر سے سپیچس ان کے سننے سے ہم لوگ زندگی کیسے گزارتے ہیں اس کا کچھ ایڈیس ملتے ہیں اور ایسے پروگرامز اٹینڈ کرتے رہنے سے اپنا ذہن جو تھنکنگ رہتا ہے اپنا تھوٹس آف تھنکنگ یہ بھی جو ہرنا ایک وائیڈ ہوتا ہے تو ایسے پروگرامز میں آئیے انشاءاللہ آپ کی زندگی آپ کے لئے ہے یہ ہم سب کے لئے ہے کیونکہ ہماری زندگی تبدیل ہوئیں گی ہمارے فیملیز بدلیں گے اور جو ہے نا انوارنمنٹ میں چینجس آئیں گے اور یہ کسی ایک مذہب ایک کاشٹ کے لئے نہیں ہے سبھی کاشٹ کے لئے اس میں ویلکم کیا گیا ہے اور یہ بیدر کے تمام مسلمانوں کی طرف سے پروگرام رکھا گیا ہے یہ کیونکہ وہی تنظیم کی طرف سے نہیں بس یہ ہم پیس فیڈریشن جو تنظیم ہے ہماری یہ جو ہے نا اس میں خدمت کر رہی ہے اپنا جو ہے نا اپنے والنٹیئرز کے ساتھ ہم لوگ اس میں جو ہے نا پوری طریقے سے نوجوانوں کو جمع کر کے اس پروگرام کو کیسے کامیاب کرے اس کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم ہماری اس پیس فیڈریشن والوں کی جانب سے آپ تمام بیدر کے پورے بیدر ڈسٹرک کے اور آس پاس بیدر ڈسٹرک کے جو بھی گاؤں لگتے ہیں دیہات لگتے ہیں شہر لگتے ہیں ان سبھی نوجوانوں سے دیکھ دردمندانہ گزارش کرتے ہیں آئیے آپ اور ہم سب مل کر اس پروگرام کو کامیاب کریں ستاویس جنوری چھے بجے سے پبلک گارڈن جو ہنڈرڈ بیڈرڈ گورنمنٹ ہسپیٹل ہے ایکس ایمیلے بندپا صاحب کے گھر کے بازک اس گرانڈ میں اس پروگرام ہوگا انشاءاللہ میں اتنی بات کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں میرا نام محمد زبیر احمد ہے میں پیس فیڈریشن آف انڈیا کے جنرل سیکرٹی